دلیل سے اللہ کو سمجھنا اور دیکھ کر اللہ کو کی پرستش کرنا آپ اگر تعمل کر رہے ہوں تو میں امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ وہ مشہور خطبہ آپ کے سامنے اس کی طرف اشارہ کروں کہ حضرت ممبر پہ تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کوئی کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ یا علی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے کیا فرمایا آپ نے تو کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھا نہ ہو کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھا نہ ہو گویا وہ حقیقت کبرا مشہود علی ابن عبی طالب ہے معقول نہیں ہے صرف مشہود ہے علی صرف عقلی اور منطقی اور فلسفیانت دلیلوں سے خدا تک نہیں پہنچے ہیں علی خدا کو دیکھتے ہیں اس رؤیت پر کتنی بحث کی ضرورت ہے اس مشاہدے پر کتنی بحث کی ضرورت ہے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا یہ قول سنی مفسرین اور سنی علماء نے بھی نقل کیا ہے شیعہ مفسرین اور شیعہ محدسین علماء نے بھی نقل کیا ہے اور اس پائے کا کوئی قول کسی اور سے مروی نہیں ہے یہ بھی وہ مقامات ہیں جہاں علی تنہا نظر آتے ہیں منفرد کسی اور کا قول دکھا دیجئے جس نے کہا ہو کہ ہم تو ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتے کہ جس کو دیکھتے نہ ہو یا جس کو دیکھا نہ ہو